اِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُذِلَّ لَهُ وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَا هَادِیَّ لَهُ وَأَشْهَدُ أنَّا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِیْكَ لَهُ وَأَشْهَدُنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَحَبِيبَنَا وَشَفِيئَنَا وَقُرَّةَ أَعْيُنِنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیه وعلى آلہی وآسحابه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس انہا بعد اللہ حق فلا تغررنکم الحیات الدنیا ولا يغررنکم باللہ الغرور سبحان ربک رب العزت عمّا يصفون وسلام على المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صل على سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم میرے محترم بھائی اور دوستو اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کے لئے نظام اور ہے کافروں کے لئے اور ہے جس طرح کسی انسان کا اپنی اولاد کے ساتھ روئیہ اور ہوتا ہے اور پرائے لڑکوں کے ساتھ روئیہ اور ہوتا ہے اپنی اولاد اگر غلط کرتی ہے تو غصہ آتا ہے شروع شروع میں آدمی سمجھاتا ہے نہ سمجھے تو پھر پٹائی کرتا ہے اور لیکن پرائی اولاد جو چاہے کرے اس سے دلچسپی نہیں ہوتی تو اگر کوئی اولاد یہ اگر کوئی اولاد کسی باپ کا بیٹا یہ سوچے کہ گلی کے فلان لڑکے نے بھی تو فلان غلط کام کیا تھا اببہ نے اس کو تو کچھ نہیں کہا لہٰذا میں کروں گا تو مجھے بھی کچھ نہیں کہے گا تو یہ غلط ہے اس لئے کہ وہ اس کا بیٹا نہیں ہے یہ اس کا بیٹا ہے اس کی پٹائی ہو جائے گی اگر یہ غلط کرے گا تو اللہ تعالیٰ کا کفار کے ساتھ تو معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل تمدع بگفر کا قلیلا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے میرے نبی ان سے کہو جتنے مزے کرنے کر لو اِنَّكَ مِنْ اَصْحَابِ النَّارِ پھر تمہیں دوزخ میں جانا ہے لیکن مسلمانوں سے کہتے ہیں مسلمانوں سے کہتے ہیں وَلَنُدِيقَنَّهُمْ مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَا دونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اگر تم آگے پیچھے ہوئے تو ایسی پٹائی کروں گا کہ تم واپس آجاؤ یہ مسلمانوں کے ساتھ ہے وہ کافروں کے ساتھ ہے مسلمانوں سے کہتا ہے کفار کو تو اس نے ڈھیل دی ہوئی ہے کلی چھوٹ دی ہوئی ہے ان کو اللہ دنیا بھی بہت دیتا ہے کافروں کو اللہ بہت دنیا دیتا ہے آپ دیکھیں جتنے کفار کے ملک ہیں ان کی سڑکیں کتنی خوبصورت ہیں ان کے پاس پیسہ کتنا زیادہ ہے ان کا ڈالر کتنا قیمتی ہے ہمارا ایک روپیہ تو کسی قیمت کا ہی نہیں ہے ان کا ایک ڈالر پتہ نہیں ہمارے کتنے پیسوں کا ہے کتنے سو روپے کا ایک ڈالر ہے ان کا ایک روپیہ ہمارے کئی سو روپے ان کے پاس گاڑیاں بھی آلی شان ان کے پاس نظام بھی آلی شان ہر چیز ان کے پاس ٹھیک ہے اور بہت دنیا کے لحاظ سے بہت بہتر ہے لیکن اللہ تعالیٰ دنیا مسلمانوں کو زیادہ نہیں دیتا یہ اللہ کا نظام ہے ہمارے نبی کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو دنیا سے ایسے دور رکھتے ہیں جس سے تم بیمار کو پانی سے دور رکھتے ہو جس کو سردی کا بخار ہو جائے تو پھر اس کو وضو کرنے دیتے ہیں بتائیے اس کو کہتے ہیں بھئی تیمم کرو وضو کرو گے تو بات کابو سے باہر ہو جائے گی ابھی آپ کو ایک سو دو بخار ہے اگر وضو کر لیا تو ایک سو پانچ ہو جائے گا اس لئے وضو بھی نہیں کرنا غسل بھی نہیں کرنا مٹی سے تیمم کر لو بس تو جس طرح ہم بیمار کو پانی سے دور رکھتے ہیں ہمارے نبی کا ارشاد ہے اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے کو اس طرح دنیا سے دور رکھتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے میں بالا خانے سے مراد اوپر کا کمرہ چھت کے اوپر جو کمرہ بنائی جاتا ہے اس کو بالا خانہ کہتے ہیں آب علیہ السلام اس میں تشریف فرما تھے حضرت عمر آپ سے ملنے آئے جب اندر آئے تو آب علیہ السلام کا کرتہ اترا ہوا تھا کرتہ اترا ہوا تھا اور آپ ایک چٹائی پر لیٹے ایک بوری پر لیٹے ہوئے تھے کس پر لیٹے ہوئے تھے سب بتائیے آپ گاؤں کے لوگ ہیں نا کبھی بھی ان شہر والوں کے پکے گھروں کو دیکھ کے رشک نہ کرنا کہ یار دیکھو مربل کی دیواریں اور سنگ مرمر کی دیواریں اور کتنے موٹے موٹے لینٹر اور کتنی آر سی سی چھتیں اور کتنے خوبصورت ان کے مکانات ہیں یار ہم تو بس غریب آدمی ہیں دہاتی آدمی ہیں کچھے مکانوں میں رہتے ہیں کبھی نہ سوچنا ہی ہے ہاں یہ کچھے مکانوں میں خیر زیادہ ہے پکے مکانوں سے کچھے مکانوں میں خیر زیادہ ہے کس سے پکے مکانوں سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے تو آپ ایک صحابی انساری کے گھر کے پاس سے گزرے تو انہوں نے اپنے گھر کے اوپر کبھا سا بنایا ہوا تھا گمبز چھوٹا سا کبھا بنایا ہوا تھا آپ نے سلام وہاں سے گزرے تو آپ نے فرمایا یہ کس کا ہے صحابہ نے کہا جی فلان کا ہے اچھا ٹھیک اب واپس تشریف لائے وہ صحابی اپنی ترتیب پر مسجد میں آئے آکے سلام کیا السلام علیکہ رسول اللہ آپ نے چہرہ پھیر لیا جوابی نہیں دیا صحابی پریشان کیا مسئلہ ہوا کون سا گناہ ہوا جاکہ صحابہ سے پوچھا یا حضور دیکھ ہی نہیں لے سلام کا جواب نہیں دے رہے کیا بات ہے تو ایک صحابی نے کہا آپ علیہ السلام باہر نکلے تھے ہم ساتھ تھے تو آپ کے گھر کے پاس سے گزرے تو کبھا دیکھا تھا آپ کا جو آپ نے کبھا بنایا تھا تو آپ پوچھے تھے یہ کس نے بنایا ہے بس یہ بات ہے تو وہ سمجھ گئے کہ سرکار کو میرا کبھا پسند نہیں آیا چنانچہ اسی وقت گئے اور اس کبھے کو توڑ کے زمین کے برابر کر دیا اور پھر آکے بتایا بھی نہیں کہ یا صلو اللہ میں نے آپ کی محبت میں کبھا توڑ دیا بتایا بھی نہیں ہمارے نبی کا اپنی ترتیب پر کسی دن وہاں سے گزر ہوا تو آپ نے دیکھا کہ کبھا نہیں ہے صحابہ سے پوچھا یہاں پہ جو کبھا تھا وہ کہاں چلا گیا کہا جی جب آپ نے صحابی سے مو مڑ ریا تھا تو وہ بہت پریشان تھے ہم سے پوچھا تھا ہم نے بتا دیا تھا کہ آپ نے کبھا دیکھا تھا آپ کو اچھا نہیں لگا تھا تو ہم نے اسی وقت اس کبھے کو توڑ دیا تھا آب علیہ السلام نے فرمایا ہر تعمیر انسان کے لئے وبال ہے سمجھ گئے ہیں جو کہا میں نے ہر تعمیر انسان کے لئے وبال ہے سوائے اس کے جس کے بغیر چارہی نہ ہو وہ جو ضروری تعمیر ہے نا وہ تو ٹھیک ہے اس کے علاوہ ہر تعمیر انسان کے لئے وبال ہے اس لئے آپ کو خوش ہونا چاہیے اللہ کا شکر ہے ہمارے مکان کی دیواریں کچھی ہیں خوش ہونا چاہیے مایوس نہیں ہونا چاہیے پریشان نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے پکے مکان نہیں ہیں ہم تو کچھے مکانوں میں رہتے ہیں ابھی کسی نے اینٹیں اتروائیں ہیں شاید پکا بنائے گا یا پتہ نہیں کیا کرے گا کچھے مکان ٹھیک ہیں اس میں خیر ہے اس میں بہتری ہے اس میں نور ہے اس میں سادگی ہے ہمارے ربی کا ارشاد ہے سادگی ایمان کا حصہ ہے جس میں سادگی نہیں ہے اس کا ایمان پورا نہیں ہے اس میں کمی ہے سادگی ہے تو پھر پورا ایمان ہے تو آپ علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے بوریے کے اوپر حضرت عمر تشریف لائے حاضر ہوئے آ کے پاس بیٹھ گئے حضرت عمر آ کے پاس بیٹھ گئے اور پاس بیٹھ گئے پہلے تو آپ علیہ السلام کو دیکھا پھر جس کمرے میں آپ لیٹے ہوئے تھے اس کی طرف اس میں نظر دوڑائی تو کہیں کچھ بھی نظر نہیں آیا نہ برتن نہ کوئی کندم کی بوری نہ کوئی جو کی بوری نہ کوئی آٹرہ نہ کوئی سبزی نہ کوئی مسالے نہ کوئی گھی کچھ بھی نظر نہیں آیا سارا کمرہ خالی صرف ایک مٹھی کچھے جو ایک طرف پڑے ہوئے تھے اور ایک جانور کی کھال پڑی ہوئی تھی وہ بھی صاف نہیں تھی کندی تھی ابھی صاف نہیں تھی بس یہ دو چیزیں پڑی ہوئی تھی اور کچھ نہیں تھا مکان سارا خالی اور آپ لیٹے ہوئے بوریے پر اور اس بوریے کی وجہ سے آپ کی مبارک پیٹھ میں نشان پڑ گئے تھے حضرت عمر نے جب یہ حال دیکھا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے آپ نے سلام نے فرمایا ما یوب کی کہ یا عمر عمر رو کس بات پہ رہو کہ یا رسول اللہ میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ کے دشمن کیسر اور قصہ اتنی مزے کی زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کا حبیب اس کے پاس سونے کے لیے بستر بھی نہیں ہے بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں اور پیٹھ میں نشان پڑ گئے ہیں اور گھر میں کچھ نہیں ہے سوائے ایک مٹھی جوکے اس پہ رو رہا ہوں آب لیسلام ایک دم اٹھ کے بیٹھ گئے اور آپ نے فرمایا عمر کیا تم اب تک دھوکے میں پڑے ہوئے تھے پھر فرمایا عمر کان کھول کر سنو اللہ تعالیٰ نے ساری مزے کی چیزیں ان کو دنیا میں دے دی ہیں اور ہمارے لیے اللہ نے ساری مزے کی چیزیں آخرت کے لیے زخیرہ بنا کے رکھی اجلت لہم طیباتہم فی الدنیا ان کی ساری مزے کی چیزیں اللہ نے ان کو یہی دے دی ہیں کر لو مزے کتنے سال کرو گے پچاس سال چالیس سال تیس سال اسے زیادہ کیا کرو گے لیکن اللہ نے ہمیں یہ ساری نعمتیں دینی ہیں مرنے کے بعد اور مرنے کے بعد اس کو نعمتیں ملیں گی اس کو مہینے دو چار چھے آٹھ دس سال کے لیے نہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملیں گی کبھی اس سے چھینی نہیں جائیں گی اللہ تعالیٰ کا کافروں کے ساتھ نظام ہو رہے ہیں مسلمانوں کے ساتھ نظام ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَجَعَلْنَا لِمَنْ يَكُورُ بِرْرَحْمَانِ سُقْفًا مِّنْ فِضَّةً وَمَعَارِجْ عَلَيْهَا يَضْهَرُونَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر مجھے ساری دنیا کے کافر ہو جانے کا اندیشہ نہ ہوتا نا تو میں کافروں کی چھتیں سونے کی بنا دیتا اس لیے کہ ان کو وہاں تو ملنا ہی نہیں کچھ سارا کچھ یہی ملنا ہے لیکن لیکن اگر میں نے کافروں کے گھروں کی چھتیں سونے کی بنا دی تو مسلمان کہیں گے اگر کفر پہ گھر کی چھت سونے کی بنتی ہے تو ہم بھی کافر ہو جاتے ہیں اس لیے میں نے کافروں کی چھتوں کو سونے کا نہیں بنایا وَإِنْ قُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ تو دنیا کے چند دن کی چند دن کا زیب و زینت کا سامان ہے اصل تو آخرت ہے اور وہ ملے گی متقیوں کو تو اللہ تعالیٰ کا نظام کافروں کے ساتھ اور ہے ہمارے ساتھ اور ہے ہم اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں سکون کی زندگی گزاریں تو سیدھے سیدھے چلیں ٹیڑے نہ ہوں ٹیڑے ہوں گے تو چوٹ لگے گی پیچھے سے تپڑ پڑے گا اللہ کا یہ جتنی پریشانیاں اس وقت امتِ مسلمہ پہ آئی ہوئی ہیں یہ صرف اس لیے کہ ہم توڑے سے ٹیڑے ہو گئے ہیں ٹیڑے ہو گئے ہیں نا اس لیے اگر ہم سیدھے ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کیوں ہمیں پریشان کرے گا کیوں ہم پہ پریشانیاں پھیجے گا کیوں ہمیں تکلیف ہمیں ڈالے گا کیوں ہمیں سزائیں دے گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَا يَفْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ اِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ اللہ تمہیں عذاب دے کے کیا کرے گا اللہ کو کیا نفع ہے تمہیں عذاب دینے سے اگر تم دو کام کرو ایک اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور ایک اللہ پاک پر ایمان لاؤ اللہ نے آنکھ دی ہے اس سے حرام نہ دیکھو یہ آنکھ کا شکر ہے اللہ نے زبان دی ہے اس سے حرام نہ بولو یہ زبان کا شکر ہے اللہ نے کان دیئے ہیں ان سے حرام نہ سنو یہ کانوں کا شکر ہے اللہ نے اللہ نے حمد دی ہے اسے دین پہ لگاؤ اللہ پاک کو راضی کرنے پہ لگاؤ یہ اللہ کی نعمت کا شکر ہے ٹھیک ہے اللہ آپ کو بہت خوش رکھے میں ہوں تبلیغ والا تبلیغ والے کرتے ہیں اپنی جیب سے اللہ آپ کو خوش رکھے یہ واپس دے دیں جزا کر رہا اللہ آپ کو آپ کو سواب لیا آپ سواب سے محروم نہیں آپ کو پورے پیسوں کا پورا سواب مل گیا لیکن میرے اس عمل سے جو پیسے لیتے ہیں ان کو حقیر لے جاننا کبھی ایسے نہیں کہ جو علماء تقریر کر کر پیسے لیں آپ ان کو کم جاننا شروع کر دیں مولوی تو دکھا ہم نے سندھ والا ایک پیسہ نہیں لیا یہ تو سارے کرائے والے ہیں ایسے نہیں کہنا کبھی یہ گناہ ہے پیسے لینا ان کے لیے جائز ہے مجھے اللہ نے دیئے ہوئے ہیں پہلے سے اس لئے میں نہیں لیتا میرے دوست بچارے مجھے گاڑی میں لیے لیے پھٹتے ہیں اپنی جیب سے پیٹرول ڈالتے ہیں اس لئے میں نہیں لیتا پیسے جس دن مجھے ساتھیوں نے لے کے جانا چھوڑ دیا شاید میں بھی لینا شروع کر دوں اللہ بچائے مجھے مرتے دم تک تو اس لئے اگر کوئی ناتخان اگر کوئی عالم اگر کوئی مقرر اگر کوئی کاری آپ کے جلسے میں آ کر تقریر کرے اور آپ کو پیسے دینے پڑے کرایا دینا پڑے تو اس کو کم نہ جاننا اس کا حق ہے اس کو دینا چاہیے اللہ کے ہاں فیصلے قبولیت پہ ہوں گے ہو سکتا ہے کہ میرا پیسے نہ لے کے بیان کرنا اللہ کے ہاں مردود ہو جائے ان کا پیسے لے کے کرایا لے کے بیان کرنا اللہ کے ہاں قبول ہو جائے کتنے عبادت گزاروں کی عبادتیں اللہ نے مردود کر دی اور کتنے گناہگاروں کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں ان کو اللہ کا ولی بنا دیا اس نے تو اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ دنیا کی ساری پریشانیاں دور ہوں دنیا کے سارے مسئلے حل ہوں تو بھائیو دو کام کرنے ہمیں کتنے کام کرنے دو دنیا کے سارے مسئلے حل ہوں دنیا کی ساری پریشانیاں دور ہوں زندگی میں سکون ہو دو کام کرنے ہمیں کتنے کام کرنے ایک اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی ایک کام اس لئے کہ اللہ کی نافرمانی اپنے ساتھ اپنے ساتھ پریشانی لاتی ہے اللہ کی نافرمانی اپنے ساتھ کیا لاتی ہے پریشانی لاتی ہے اللہ کی نافرمانی اپنے ساتھ پریشانی لاتی ہے جہاں گوشت کٹے گا وہاں بو تو آئے گی جہاں جنور زبا ہوگا وہاں زمین سرخ تو ہوگی جہاں برطن دھلیں گے وہاں گندگی تو ہوگی جہاں ڈھول بجیں گے وہاں شور تو ہوگا اسی طرح جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں پریشانی ضرور آئے گی ضرور پریشانی آئے گی جہاں گندہ پانی کھڑا ہوگا وہاں ضرور مچھر آئیں گے آئیں گے نہیں آئیں گے جہاں گندے نالے ہوتے ہیں وہاں مچھر زیادہ ہوتے ہیں نا جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی وہاں پریشانی ضرور آئیں گے تو اگر ہم چاہتے ہیں زندگی پر سکون ہو گناہ چھوڑ دیں آپ سوچیں گے ہم کون سے گناہ کرتے ہیں اس لئے کہ ہم سمجھتے ہیں صرف زنا کو گناہ ہم صرف چوری کو گناہ سمجھتے ہیں بھئی میں کسی کے گھر میں گسا تو نہیں ہوں تو پھر کون سے گناہ کی بات کر رہے ہیں آپ میں تو کسی کے گھر میں نہیں گسا میں نے تو کسی کے سر پہ پسٹل رکھ کے اسے موبائل نہیں چھینا میں تو ڈاکا بھی نہیں ڈالتا ہوں چوری بھی نہیں کرتا ہوں اللہ شریف آدمیوں نماز پڑتا ہوں بھئی غیبت تو کرتے ہیں نا غیبت کرنا تو کبیرہ گناہ ہے اوروں کو حقیل سمجھنا کبیرہ گناہ ہے اوروں کے کیڑے نکالنا کبیرہ گناہ ہے اوروں کو برا جاننا کبیرہ گناہ ہے اپنے آپ کو اوروں سے اچھا سمجھنا اوروں سے آلہ اور اوروں سے زیادہ پرہزگار سمجھنا یہ بھی تو گناہ ہے اور یہ کبیرہ گناہ ہے اوروں سے حسد کرنا کسی کے بچے کو نوکری لگ گئی اس کے بچے کو نوکری نہیں مل رہی اب اس کو حسد ہو رہا ہے کسی کی بیٹی کی کسی اچھے گھرانے میں شادی ہو گئی اس کی بیٹی کی شادی نہیں ہو رہی اب اس کو حسد ہو رہا ہے دو دکاندار ہیں ایک دکاندار کے پاس غ Polish زیادہ آتے ہیں ایک کے پاس کم آتے ہیں جس کے پاس کم آتے ہیں وہ اس سے حسد کرسا ہے اور اگر کسی کی طرف سے کوئی کوتائی ہو جائے اس کو گالیاں دیتے ہیں دیہاتوں میں گالیاں بہت دیتے ہیں تو گالی دینا تو بہت بڑا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے ہمارے نبی کا انشاد ہے سباب المؤمن فسوق وقتالہ کفر مسلمان کو گالی دینا یہ فاسق لوگوں کا کام ہے یہ فسق و فجور و کبیرہ گناہ ہے اور مسلمان کی ساتھ لڑنا مسلمان کو قتل کرنے کی کوشش کرنا مسلمان کے ساتھ لڑائی اور بھیائی کرنا یہ تو گفر ہے دو بچوں کی گلی کے دو بچوں کی آپس میں لڑائی ہو گئی ایک نے پتھر اٹھایا دوسرے کو مار دیا اس نے گالیاں زیادہ دیں اس نے پتھر اٹھا کے مار دیا اس کے دل سے اس کے سر سے خون بھے گیا اب اس کا باپ کلھاڑی لے کے آ گیا دوسرے کا باپ بھی کلھاڑی لے کے آ گیا اور پتہ نہیں کیا سے کیا شروع ہو گیا کیوں بھی ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا آپ کے ہاں کلھاڑی استعمال ہوتی ہے ہوتی ہے کیا نہیں ہوتی کلھاڑی مسلمان کو مارنے کے لیے بڑھنا یہ کفر ہے انسان کفر میں چلا جاتا ہے بھئی بچے نے بچے کو پتھر مارا ہے تو خام کا تو نہیں مارا ہوگا کچھ تو اس نے بھی کیا ہوگا اتنا شریف تو آپ کا بیٹا بھی نہیں کوئی بات نہیں ترگزر کر لو زیادہ سے زیادہ اتنا کر لو کہ ابھی آپ کے بیٹے نے میرے بیٹے کا خون بھایا ہے اب مجھے اس کے علاج کے لیے پیسے دو یہ ٹھیک ہے مگر معاف کر دو تو بہتر ہے حضرت علی البرتزہ رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے لیے مسجد کی طرف جا رہے تھے لوگوں کو جگاتے ہوئے جو ہی مسجد کے دروازے پہ پہنچے تو عبد الرحمن ابن ملجم نے تلوار کو زہر دیا ہوا تھا تلوار کے اوپر زہر لگایا ہوا تھا زور سے تلوار حضرت علی کے مبارک سر پہ ماری تو وہ تلوار اندر چلی گئی حضرت علی گر گئے اور گرتے ہوئے کہا اللہ اکبر لوگ اٹھا کے گھر لائے قاتل کو پکڑ لیا گیا حضرت علی نے بلایا اور فرمایا تم نے مجھے کیوں قتل کیا تم نے مجھے کیوں مارا میں نے کیا قصور کیا تھا تمہارا اس نے کہا جی آپ اچھے آدمی نہیں ہیں میں نے ایک برے آدمی کو ختم کیا ہے وہ حضرت علی کا دشمن تھا پھر آپ نے امام حسن امام حسین کو بلایا اور فرمایا اگر میں زندہ رہا تو میں خود ہی فیصلہ کروں گا کہ اس کو کیا کرنا ہے لیکن اگر میں اس زخم سے چلا جاؤں تو پھر تم اس کو زیادہ تکلیف نہ دینا ایک ہی ضرب لگا کے میرے پاس پہنچا دینا زیادہ تکلیف نہ دینا ایک ضرب کے ساتھ اس کو قتل کر کے میرے پاس پہنچا دینا لیکن اگر معاف کرو تو بہتر ہے پھر فرمایا ابھی اس کو لے جاؤ اس کو نرم بستر بھی دو اچھا کھانا بھی کھلا یہ ہے مسلمان کا روئیہ اور مسلمان کا سلوک حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کشبوت ہوتا تھا کشبوتا تھا کشبوتا تھا تو حضرت علی جب کبھی بھی عبد الرحمن بن ملجم کو دیکھتے تھے تو فرماتے تھے پد بخت کو کس نے روکا ہوا ہے اس ڈاڑھی کو رنگین کرنے سے جب حضرت علی بیمار ہوتے تھے یا کسی جنگ میں جاتے تھے اور ساتھی پریشان ہوتے تھے کہ حضرت علی شہید نہ ہو جائیں تو فرماتے تھے میرے لئے پریشان نہ ہو میری موت اس وقت ہوگی جب اس ڈاڑھی کو میرے سر کے خون سے رنگین کیا جائے گا یہ فرماتے تھے مجھے اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ علی تیرے سر کے خون سے تیری ڈاڑھی کو رنگین کیا جائے گا اور جب کبھی بھی عبد الرحمن بن ملجم آتا تو حضرت علی فرماتے تھے اس کو دیکھتے نہیں تھے اشارہ دیتے تھے بد بخت کو کس نے روکا ہوا ہے اس ڈاڑھی کو رنگین کرنے سے تو بعض دفعہ ساتھی کہتے تھے جب آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا قاتل یہ ہے تو آپ اس کو قتل کیوں نہیں کروا دیتے تو فرماتے کس جرم میں قتل کروں مجھے قتل کرے تو پھر اس کا مستحق ہونا میں ایک میں ایک غیر مجرم کو کیسے قتل کروں ابھی اس نے جرم کیا ہی نہیں تو کیسے قتل کروں ہماری دیہاتوں میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑائیاں 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 ختم ہی نہیں ہوتی اور یہ اس لئے ختم نہیں ہوتی کہ انانیت ہے ہم بھی ایسے ہیں کر کے دکھائیں گے میرے دوستو شیطان نے انانیت کو اپنایا اللہ نے اسے مردود کر دیا ہم انانیت سے بچیں گے انانیت سے توبہ کریں گے یہ گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ دنیا میں بھی انسان کو رسوا کرتا ہے انانیت گناہ ہے جس کی وجہ سے اللہ دنیا میں بھی کیا کرتا ہے رسوا کرتا ہے دنیا میں بھی اللہ رسوا کر دیتا ہے انانیت کی وجہ سے یہ گناہ ہیں جس سے ہمیں بچنا ہے یہ گناہ نہیں چھوٹیں گے ہماری پریشانیاں ختم نہیں ہوں گی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں استغفرو ربکم سمتو بھو الی یومتعکم مطاہن حسناً کسی کا حق نہیں کھانا گناہ نہیں کرنا اس میں کسی کا حق کھانا بھی آ گیا باری کسی کی پانی کی یہ پانی آپ لگا رہے ہیں رات کو چلے گئے دو بجے اور کھول کے اور لگا دیا پانی وہ بچارہ سویا ہوا ہے وہ گنے کی ٹرالیاں گزرتی ہیں دیاتوں سے تو دیات کے سارے بچے اسٹرالی کے پیجے بھاگ رہے ہوتے ہیں اور اس میں سے گنے نکال نکال کے مزے لے کے کھا رہے ہوتے ہیں ناجائز ہے حرام ہے ڈاکا ہے یہ ڈاکا یہ ڈاکا ہے چوری نہیں چوریت ہوتی ہے چھپکے چھپکے یہ تو سرعام ڈاکا ہے ایک ڈاکو وہ ہیں جو کلاشن کوف لیے کھڑے ہیں گزرتی بس کو کھڑا کر دیتے ہیں لوگوں کی جیبیں خالی کرتے ہیں اپنے تھیلے پیسوں سے چیزوں سے بھر کے گاڑی سے اتر جاتے ہیں اور ڈرائیور سے کہتے ہیں اب چلو ایک یہ ڈاکو ہیں وہ بھی ڈاکو ہیں جو چلتی ٹرالیوں میں سے گنے نکال دیں اور کھاتے ہیں چھوٹے تو کیا بڑے بھی کر رہے ہیں بڑے بھی کر رہے ہیں اور یہ حرام کھا رہے ہیں یہ حرام کھا رہے ہیں ان کے پیٹ میں گنے کا جو رس جا رہا ہے نا گنے کا جو چوس چوس کے رس جا رہا ہے یہ حرام جا رہا ہے ان کی کوئی دعا قبول نہیں کوئی نماز قبول نہیں کوئی نیکی ان کی قبول نہیں اور ہمارے لوگ بچوں کو روکتے ہی نہیں بیٹا یہ آپ گنہ کہاں سے لائے ہو حرام پڑایا قیامت کے دن حساب ہوگا کیسے واپس کریں گے کسی کا حق نہ کھائیں کوئی گناہ نہ کریں آپ کی زندگی اللہ پر سکون کر دے گا ایک کام ہے دوسرا کام یہ کرنا ہے دوسرا کام یہ کرنا ہے اللہ جس حال میں رکھے اس میں راضی رہنا ہے اللہ تعالیٰ سے فرمائشیں نہیں کرنی یا اللہ بنگلہ دے دے یا اللہ پیجاروں دے دے یا اللہ ایک ہنڈا سوک مجھے بھی دے دے کم از کم موٹ سائیکل دے دے مجھے اللہ تعالیٰ سے فرمائشیں نہیں کرنی اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے اس حال میں راضی رہنا ہے اللہ تعالیٰ جس کے مقدر میں جو ہوتا ہے اللہ اسے ضرور دیتا ہے وہ مانگے نہ مانگے اللہ اسے دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا مِن دَابَتٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌ فِي كِتَابٍ مُبِينٍ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا میں ہر رہنے والے چلنے والے جاندار کی ضرورتیں پوری کرنا میرے ذمہ ہیں رزق کا معنی ضرورتیں پوری کرنا رزق کا معنی ضرورتیں پوری کرنا صرف روٹی رزق نہیں ہے سردیوں میں شال بھی رزق ہے سردیوں میں سویٹر بھی رزق ہے ایک مسلمان کے لیے ٹوپی بھی رزق ہے ایک عورت کے لیے چادر بھی رزق ہے ایک عورت کے لیے برکا بھی رزق ہے کھانا بھی رزق ہے پینہ بھی رزق ہے گھر بھی رزق ہے بجلی بھی رزق ہے گیس بھی رزق ہے اور لکڑیاں جلاتے تو لکڑیاں بھی رزق ہیں مچس بھی رزق ہیں یہ ساری چیزیں رزق ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں زمین پر چلنے والے ہر جاندار کی ضرورتوں کو پورا کرنا یہ میرے ذمہ ہیں بتائیے کس کے ذمہ ہیں اللہ کے ذمہ ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ جس حال میں رکھے کہو اللہ تیرا شکر ہے یہ ہمارے جو بڑے بڑے ہیں بزرگ جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی طبیعتوں میں بزرگوں کی تربیت کا نتیجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے جب یہ بیمار ہو جائیں گے پھر بھی کہیں گے بیٹا اللہ کا شکر ہے لیکن یہ چھوٹے چھوٹے لڑکے لڑکے تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو ایسے چیختیں جیسے آسمان سر پر اٹھا لیں گے سبر بھی نہیں اللہ کی رضا میں راضی رہنے کا شوق بھی نہیں جس کے پاس دیکھیں گے موبائل تو بس دل کرے گا کہ چھینل دونسے موبائل کسی کو دیکھیں گے اچھا جوتا تو کہیں گے بس یہ جوتا مل جائے مجھے کسی طریقے سے مسجد میں جائے میں چوری کر کے لے جاؤں کسی کا جوتا اچھا لگ رہا ہے کسی کے کپڑے اچھے لگ رہے ہیں کسی کی مورسائل اچھی لگ رہی ہے اللہ کی رضا میں راضی رہنے والا انسان ہمیشہ خوش رہتا ہے بھئی میرا اللہ میرا اللہ نے اتنا حصہ مقرر کیا ہے اور اللہ پاک کو زیادہ پدہ ہے کہ مجھے کتنا ملنا چاہیے میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں دو مریض گئے ڈاکٹر کے پاس دو مریض گئے ڈاکٹر کے پاس ڈاکٹر نے ایک کو تو دی گولیاں دوسرے کو لگایا انجیکشن جس کو انجیکشن لگایا اس نے کہا میں اس ڈاکٹر کی ایسی کی تیسی نہیں چھوڑوں گا بڑا ظالم ہے اس کو صرف گولی دی بجھے انجیکشن لگایا اس نے شرم نہیں آتی اس کو انصاف نہیں کیا اس نے بھائی یہ انصاف ہے آپ کی ضرورت اس کی ضرورت گولی تھی آپ کی ضرورت انجیکشن تھی آپ کو گولی دینا نا انصافی تھا اس لئے کہ آپ اس کے مرض کا علاج گولی میں تھا اس کے مرض کا علاج انجیکشن میں تھا یہ انصاف ہے اللہ نے کسی کو مرسائیکل دی ہے کسی کو کار دی ہے کسی کو سائیکل دی ہے کسی کو یہ بھی نہیں دی تو اللہ کو پتا ہے کہ کس کے ساتھ کیا کرنا ہے اور یہ سب اللہ کے فیصلے انصاف ہیں اللہ کی رضا میں راضی رہنا اگر یہ اصول کوئی زندگی میں اپنا لے اللہ تعالیٰ اس کے سارے ٹینشنیں فکریں غن دکھ درد اللہ دور کر دے گا حدیثِ قدسی میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مَلْ لَمْ يَرْضَ بِقَضَائِي وَلَمْ يَسْبِرْ عَلَى بَلَائِي فَلْيَلْتَمِسْ رَبَّنْ سِوَائِي جو میرے فیصلے پر راضی نہیں ہیں اور میری مصیبت پر صبر نہیں کرتا اس کو چاہیے کہ کوئی اور رب تلاش کر لے میں اس کا رب نہیں ہوں یہ دو کام آپ کر لیں انشاءاللہ زندگی میں سکون آ جائے گا پچھلی زندگی پر توبہ کر لیں آگے نیک بن کر زندگی گزارنے کی نیت کریں پانچوں نمازیں پابندی سے پڑھیں کسی کو گالی نہ دیں اور اپنی بیویوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ ان کی دعائیں لیں خدمت کریں ان کا احترام کریں عدب کریں آج کل کے بچے ماں باپ کا عدب نہیں کرتے ماں باپ سے ایسے بات کرتے ہیں جیسے کسی ملازم سے بات کر رہے ہیں ایسے بات کرتے ہیں ماں باپ کو ڈانڈ دیتے ہیں ماں باپ کو ڈانڈنا کبیہ گناہ ہے ہمارے نبی سے کسی نے پوچھا ہمارے نبی نے ایک دفعہ فرمایا کیا میں تمہیں بتاؤں کبیرہ گناہوں میں سیوی جو سب سے بڑے گناہ ہیں وہ کون سے ہیں پھر آپ نے فرمایا سب سے بڑا کبیرہ گناہ اللہ کے ساتھ شریع کرنا اور دوسرے نمبر پر سب سے بڑا گناہ ماں باپ کا دل دکھانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے جب بچے گلے پھاڑ کے ماں باپ سے باتیں کرتے ہیں آنکھیں پھاڑ کے اور اکڑ کے اور ڈانٹ کے لہجے میں اور ترش اور تیز لہجے میں ماں باپ سے باتیں کرتے ہیں ماں باپ کا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا ہے جس کا پاکھانا اٹھایا آج وہ ایسے چیخ کے بول رہا ہے جس کا پیشاف صاف کیا جس کو کندھوں پہ بٹھایا جس کو چلنا سکھایا آج وہ میرے سامنے ایسے اکڑ کے بول رہا ہے بڑا دکھ ہوتا ہے اس لئے ماں باپ کی دعائیں لیں ماں باپ کی دعائیں انسان کو وہاں پہنچاتی ہیں جہاں انسان خود نہیں پہنچ سکتا پیار ہے انشاءاللہ